موسیقی بات پر ساشن کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈو در چلانا سیکڑوں کی سنکھیہ میں مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے طرح طرح کی دھارائیں لگا کر کے سالوں کے لیے سلاحوں کے پیچھے بھیجنے کا معاملہ ہو یہ تمام چیزیں یہ تمام گھٹنائیں پورے دیش میں سامنے آ رہی ہیں اور ان سب جتنے بھی یہ ہندو وادی سنگھن ہیں ان سب کے اوپر اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ہے رسس سنگ رسس کے ادھیکش رسس کے سپریمو موہن بھاگوت ان سے ایک اپنے آپ کو چیف امام ایک الگ سے ایک پد نکالا ہے چیف امام اپنے آپ ہی یہ پد بنا لیا گیا ہے اور ہندو میں اس طرح کی بھاونہ ہے میں کئی بار جب ہندووں سے ملتا ہوں تو ان کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ تمہارے تو چیف امیر الیاسی ہیں یعنی تمام بھارت کے مسلمانوں کے چیف ہیں جب اماموں کے چیف ہیں تو وہ مسلمانوں کے بھی چیف کہلائیں گے ایک الگ سے ایک نیا ڈیزگنیشن خود گڑا ہے اس شاتر مولوین ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کہ میں چیف امام ہوں امام ایسوسیشن پہلے ایک بنائی ہوئی تھی لیکن ایک نیا جیسے جامع مسجد کے جو امام ہیں شاہی امام جن کو کہا جاتا ہے اسی طرح سے فتح پوری مسجد کی امام بھی اپنے آپ کو شاہی امام کہتے ہیں مسجد فتح پوری کے اسی طرح سے ایک نیا پد اس نے کئی سال پہلے ایجاد کیا اور لگتار مہن بھاگوت سے ان کی ملاقات اور آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے مہن بھاگوت ان کی مسجد میں پہنچے تھے گولچکر پر تمام مساجد نشانے پر ہیں اس مسجد کے علاوہ دلی کی خاص طور سے سنہری باغ مسجد کی ہم نے آپ کو اسٹوری دکھائی تھی کوئی ٹریفک نہیں ہے وہاں پر لیکن اس کے بوجود ٹریفک کے نام پر اس کو شہید کرنے کی پوری پلاننگ بنا لی گئی ہے لگتار کس طرح سے بلڈوزر چل رہے ہیں مساجد پر درگاہوں پر ابھی چار پانچ دن پہلے ہی ماما بھنج کے مزار پر کس طرح سے بلڈوزر چلائے گیا یہ تمام گھٹنائے دیش میں ہو رہی ہیں دلی میں خاص طور سے ہو رہی ہیں لیکن کیجی مار کی یہ مسجد صرف اس لیے محفوظ ہے کہ یہاں پر امیر علیہ سی براجمان ہوتے ہیں یہ ان کا گھر ہے مسجد ہے اور اس کے بعد آدھے سے زیادہ گول چکر پر ان کا اپنا پریوار رہتا ہے پورا گھر ہے یہ لگاتار مہن بھاگوات سے ملتے رہتے ہیں بھی کچھ دن پہلے ان کے بیٹے کا دعوت والیمہ تھا اس میں بھی مہن بھاگوات آئے تھے اور آشرباد دیا تھا لڑکے اور لڑکی کو بہو کو ان کی لیکن ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر آج وائرال ہو رہا ہے جس میں لائن لگا کر کچھ مولوی نمہ لوگ جن کی داڑی بھی ہے ٹوپی بھی ہے چوبہ و کوبہ بھی پہنے ہوئے ہیں کرتا پجاما پہنے ہوئے ہیں یہ لوگ مہن بھاگوات سے آشرباد لے رہے ہیں عمر الیاسی ان کو تسبیح اٹھا اٹھا کر کے دے رہے ہیں نیچے سے اور اس کے بعد مہن بھاگوات ان مولویوں کو تسبیح پہنا رہے ہیں لائن لگی ہوئی ہے ان مولویوں کی مولویوں کو تسبیح پہنے ہوئے ہیں تو دیکھا آپ نے کس طرح سے مہن بھاگوات سے آشرباد لینے کی ہور ان مولوی نمہ لوگوں کی جس کی اگوائی مولانا اومیر الیاسی کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو چیف امام بتاتے ہیں تو آپ پھر اندازہ لگائیے کہ کیا جو دیش میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس طرح کی سبھاؤ میں کیا کبھی کوئی چرچہ ہوتی ہوگی مہن بھاگوات سے مہن بھاگوات کبھی اس طرح کا بیان نہیں دیتے کہ دیش میں جو لینچنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں کے گھروں پر جو بلڈوزر چل رہا ہے دنگے کے نام پر جس طرح سے ایک طرف کا کالوائیاں ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں پر کیا امیر علیہ سی مہن بھاگوات سے کبھی حمد کر سکتے ہیں بات کرنے کی یہ ایک بڑا سوال ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور معلومی ہیں جن کے ویڈیو وائرل ہوئے ہیں جن کے فوٹو سامنا آئے ہیں جن کی خبریں سوشل میڈیا میں سامنا آئی ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے چاہیئے رسس سے ملاقات کے بعد رسس سے ملنے کے بعد ان تمام چیزوں کا حل نکالا جا سکتا ہے جس سے پوری قلعہ کھول کر رکھ دی گئی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا مولانا کلیم صاحب مولانا کلیم جب ملنے گئے تھے ممبئی تو اگلے دو دن بعد ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا اس کے علاوہ مولانا محمود مندی کا ڈیلیگیشن ہم اشتاہ سے ملا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ ملاقات کے بعد اور زیادہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے اندر شدت آ جاتی ہے اور پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے ان کی پوری ملاقات کا جو ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور ملنے کی وجہ یہ ہے کہ فوٹو کھچا کر کے عرب ورڈ کو بھیجی جاتی ہیں کیونکہ اب خاص طور سے اگر ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں سعودی عرب بھارت کے بہت قریب ہے بہت سارے پوجیکٹ ہیں جو سعودی عرب بھارت میں کرنے والا ہے ملینز ڈالرز یہاں پر انویسٹ کر رہا ہے آرامکو کے ذریعے بہت پیسہ یہاں سے بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو آرامکو میں انویسٹ کر رہی ہیں وہاں پر اپنا کاروبار چلا رہی ہیں مہد پردانوان تیندر موڈی اکثر وہاں پر جاتے رہتے ہیں یا پھر وہاں کے لوگ آتے رہتے ہیں یا پھر ان کے جو گرگے ہیں وہ سارے لوگ جاتے رہتے ہیں اور جس طرح سے وہاں پر یہ ایک میسیج جاتا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے اوپر مزالیم ہو رہے ہیں تو ان کو منیج کرنے کے لیے اس طرح کی تصویریں ان کو دکھائی جاتی ہیں شکریہ آپ کا ہماری کوشش کے انسی لگی ضرور بتائیں ہماری ایٹو چلک سب کا آپ کرنا نہ بولیں اس کا ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ پر ویڈیو فیڈیو پر دیکھیں تو پیج کو لائک کر اس کا ساتھ ہی فالو بے کریں